بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت البقرہ قرآن کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے دوسری صورت ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ ستاسفی صورت ہے مدنی صورت ہے ایک چیز یہاں پر میں کلیر کرنا چاہوں کہ مدنی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس کو مدنی صورتیں کہتے ہیں اور جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس کو مکی صورت کہیں گے ہم تو صورت البقرہ کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابدائی دور میں نازل ہوا آیت صورت البقرہ قرآن حکیم کی سب سے طویل صورت ہے کہ دو سو چیاسی آیات پر مشتمل ہے وجہ تسمیہ اس کا نام صورت البقرہ کیوں رکھا گیا ہے عربی زبان میں بقرہ گائیں کو کہتے ہیں چونکہ صورت میں بقرہ کا لفظ آیا ہے اور گائیں زبا کرنے کا واقعہ بھی مذکور ہے دیکھئے آیت نمبر ستہ سٹھ اور تا تریتر اس لیے اسے صورت بقرہ کہا جاتا ہے گائیں کے زبا کا واقعہ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بتیجے نے مال ویراست ہاتھیانی کے غرض سے قتل کر دیا پھر رات کی تارکی میں ناش اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دی اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا قریب تھا کہ مدعین اور مدالعی کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لے قاتل اس میں کون تھا قاتل کے اللہ نے اس میں قاتل کی نشاندائی کے لیے اللہ تعالی نے عضرت موسیٰ کے ذریعے انہیں گائے زبا کرنے اور اس کے گوشت کا کچھ حیثہ اس مقتول کی جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹا اور اس اپنے قاتل کی نشاندائی کر دی یعنی گویا کہ قاتل کی نشاندائی کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے مدعین سے یعنی دو پلینٹیف تھے ان سے کہا گیا کہ آپ گائے کو زبا کر لیں اور گائے کی ایک گوشت کا ایک ٹھکٹا جو مقتول کو مارا جائے تو اس سے قاتل کی نشاندائی ہو جائے گی تو اچھا اس میں بعض بعد الموت اتفاق سے انہی دنوں میں بنی اسرائیل کے گروہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار بھی کر رہا تھا مقتول کی زندہ ہونے سے نہ صرف کیے کہ قاتل کی نشاندائی بھی ہو گئی بلکہ بعض بعد الموت پر ایک حجت بھی قائم ہو گئی یعنی یہ لوگ جو ہے وہ آخرت کا بھی انکار کر رہے تھے تو اس کے ذریعے سے وہ وہ قائل ہو گئے اسی طرح جو ہے گائے کی عقیدت تھی جیسے کہ آج کل بھی ہندو میں ہیں تو علاوہ عظیم رہنی کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو عقیدت و محبت رچ بس گئی تھی تو گائے زبا کرنے کے حقوق دے کر اس کی تردید اور توہین بھی کر دی اچھا گائے کو کیوں زبا کیا گیا اس کی حکمتیں کیا ہیں اس کی تین حکمتیں ہیں ایک تو گائے کو اس وجہ سے زبا کیا گیا تاکہ قاتل کی نشاندائی کی جائے عقیدہ بعد الموت پر حجت قائم ہو جائے کہ موت کے بعد ایک دوسری زندگی ہے آخرت کی زندگی ہے اسی طرح جو ہے گائے کی محبت واقعیدت کی تردید اس میں آپ اس کا خلاصہ ذرا سن لیں کہ اس میں گائے کا ذکر ہے اور جب گائے کا ذکر ہے اس وجہ سے اس کا نام بھی صورت البکرہ رکھا گیا ہے اب اس گائے کے زبا کرنے میں اس میں گائے کے زبا کرنے کا حکم تھا اور اس کے ذریعے سے ایک قاتل کی نشاندائی اس کے ذریعے سے مقصود تھی اور اس کے ذریعے سے آخرت کا عقیدہ مقصود تھا اور اس کی وجہ سے جو ہے گائے کی تردید تھی تھی اس کی تردید تھی کہ دیکھو گائے سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں ذکر ہے صورت البقرہ میں اب یہ تو ایک قسم کا آپ خلاصہ سمجھ لیں اسی طرح جو ہے اس میں بہت ساری صورت البقرہ میں تین انسانوں کا ذکر ہے مومنین کافر اور منافق کا اس میں ذکر ہے